اسلام علیکم دوستوں میں ہوں زہیر عباس اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں سندھ اسیل شاکین دوستوں کو بتانا چاہوں گا جو میرے سبسکرائبر ہیں انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے بہت ٹائم سے وہ مجھے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میں ان کے چینل کی تھوڑی سیس میں پروموشن کروں ان کے سبسکرائبر بڑھ سکیں دوستوں ان کے چینل کی میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دوں گا آپ لوگ ویڈیوز دیکھئے گا اور ریکویسٹ یہ کہ ویڈیوز پسند آئیں تو آپ سبسکرائب بھی کر لیجئے گا بہت شکریہ تو ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف دوستوں ہر اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کے لیے میرے پاس تین نیوز ہیں جس میں ایک تو بہت اچھی نیوز ہے اور دو نیوز جو ہیں وہ کچھ خاص نہیں ہیں ابھی میں آپ سے ڈسکرس کرتا ہوں جس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں گوڈ نیوز کیا ہے گوڈ نیوز یہ ہے دوستوں یہ مرگا میرا جو موز پر ہے انجری کے بعد اس سے میں نے ایک مرگی کراوس کروائی تھی تو وہ کڑک ہو گئی ہے اس کو دو دن ہو گئے ہیں کڑک ہوئے ہوئے آج وہ مرگی وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایک اچھی نیوز ہے ٹھیک دوستوں یہ وہ مرگی ہے اور اس کو میں نے ابھی دو انڈے اس کے نیچے رکھے ہوئے ہیں اور یہ دونوں خراب انڈے ہیں ٹھیک ہے میں اپنے پاس سیمپل انڈے رکھتا ہوں یہ جو یہ خراب ہو جاتے ہیں انڈے اس میں مارکنگ کر کے اور یہ رکھ لیتا ہوں میں ایک سپائر وغیرہ لکھ کر اور ایک روس وغیرہ نشان لگا کے ٹھیک ہے تو یہ انڈے وہ ہو جاتے ہیں جو مرگی بچا لیتی ہے جو بچ جاتے ہیں جو نہیں پھٹتے ہیں نہیں ٹوٹتے ہیں انڈے تو یہ خراب ہیں اس وقت ہی ہلائیں گے آپ تو انڈے اس میں پانی چل گئے گا ٹھیک ہے تو یہ خراب انڈے میرے اس کام آ جاتے ہیں مرگی وغیرہ انگیج کرنے میں یا جیسے مرگی کے لیے کوئی جگہ بناتے ہیں کہ یہاں انڈہ دے اور نشانی کے طور پر میں وہاں انڈہ رکھ دیتا ہوں تو مرگی وہیں انڈے دیتی ہے وہ اس کو ایک نشانی بن جاتی اس کے لیے ٹھیک ہے تو یہ انڈے میں نے رکھ کر اس کو انگیج کیا ہوا ہے یہ دونوں انڈے خراب ہیں اور یہ دیکھیں یہ مکمل طور پر بھی کڑک ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا دوستہ تو ابھی میں اس کو بٹھاتا ہوں آپ کے سامنے یہ اس کے انڈے ہیں اس نے ٹوٹل آٹھ انڈے دی ہیں یہ آٹھ انڈے اس کے پڑے ہوئے میرے پاس اور یہ جگہ میں نے مینٹین کر دی ہے یہاں پر ابھی اس کو بٹھاؤں گا اس بوری کے اوپر ٹھیک ہے لاسٹ ہیچری جو میں نے کروائی تھی وہ بھی اسی بوری پر کروائی تھی تو اب بس ہی بسم اللہ کر کے ابھی انڈے رکھ کر اس کو میں بٹھا دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے تو صرف آٹھ ہی انڈے ہیں اور یہ آٹھ انڈے اس کے اپنے ہیں اور یہ موس پر سے بریڈ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے دعا کیجئے گا کہ سارے انڈے اس کے جو ہیں وہ کھلے انڈے ابھی تھنڈے ہیں یہ میں نے فریش سے نکالیں تو یہ ذرا نورمل ٹیمپریچر پہ آجائیں اور پھر میں اس کی اوپر مرگی بٹھا دوں گا ٹھیک ہے دوستہ یہ تو کوئی گوڈ نیوز ٹھیک ہے دوستہ اچھی خبر آپ نے سنی اور دعا بھی کیجئے گا کہ سارے چکس جو ہیں وہ خیر سے نکلیں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ جو خبر اچھی نہیں ہے وہ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ جو میرا یہ جاوہ ہے اس کی نوگ جو ہے ٹھیک ہے دوستہ یہ اس کی دیکھیں نوگ کی بلکل کورنر سے کونے پہ سے اس کی نوگ جو ہے یہ ٹوٹ گئی ہے اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اس کی تھوڑی سی جو اندر کی کھال ہوتی نا جبڑا ہوتا ہے جبڑا وہ نظر آ رہا ہے اور وہ جب یہ دانا مانا کھا رہا ہے تو وہ نیچے ٹچ ہو رہا ہے اور یہ دانا بھی صحیح طریقے سے نہیں کھا رہا آج اس کو تقریباً تین دن ہو گئے اور کنٹینیوز میں اس کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے فیٹ کروا رہا ہوں میں اس کے آگے دانا ڈال ہی نہیں رہا ہوں کیونکہ اگر یہ دانا کھانے کی کوشش بھی کرے گا تو دوبارہ سے اس میں سے بلڈ وغیر آ سکتا ہے اور پرابلم ہوگی اور اس کو تکلیف ہوگی ٹھیک ہے تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے فیٹ کروا رہا ہوں جب تک اس کی نوک تھوڑی مضبوط ہو جائے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ اگر کبھی بھی ایسا کوئی سین ہو جائے کہ مرگی آپ پس میں لگ جائیں یا جالی والی پہ یہ نوک مار لیں اس نے جالی پہ نوک ماری ہے نیچے مرگی گھوم رہی تھی تو بس وہ اس چکر میں اس نے کوئی جالی پہ نوک ماری ہے تو جس وجہ سے اس کی نوک کی تھوڑی ڈیمیج ہو گئی ہے تو کبھی بھی ایسا سین ہو جائے تو پریشان ہونے کی بلکل ضرور نہیں ہے اس کا بہت آسان علاج ہے فیملی میں کسی کو بھی کہہ کے آپ پرانی ایک نیل پالش لے لیں نیل پالش اس کی کنٹینیوز دس پندرہ دن بارہ دن جب تک اس کی نوک مضبوط نکلے اس طریقے سے نیل پالش لگی یہ براؤن نظر آ رہا ہے یہ نیل پالش ہے تو نیل پالش آپ اس طریقے سے اس کے لگاتے رہیں اور انشاءاللہ دس سے پندر دن میں ہی سیٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ اگر آپ ایوی آن کیپسول آتا ہے ایوی آن سکس ہنڈرڈ میں لے لیں یا فور ہنڈرڈ میں لے لیں جو بھی آپ کو اویلے بلارہ سا سانی سے ہو رہا ہے وہ آپ اس کو ڈیلی ایک کھلیں اس سے یہ ہوتا ہے ایوی آن کیپسول کے دو تین فائدے ہیں وہ ہم دو تین چیزوں میں کھلاتے ہیں ابھی فیلال آپ اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی ایسے نوک کبھی بھی ڈیمیج ہو جائے تو اس کو مرگے اور مرگی جو بھی ایوی آن کیپسول بھی ساتھ میں دیں اس کی نوک بہت اچھی اور مضبوط نکلے گی دوسری خبر جو اچھی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہیرے کے یہ تین بچے ہیں تینوں میل ہیں جن میں سے دو یہ دو ناساس طبیعت میں اس وقت یہ تھوڑا سوکڑے میں جا رہا ہے اور وہ بھی اس وقت جو ہے وہ کافی کمزور ہو رہا ہے وائٹ والا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو چکن پاپس نکلیں ٹھیک ہے چکن پاپس اس میں بھی ہیں اور کچھ اس میں بھی تھوڑا سا آیا ہے یہ ساتھ بند ہیں تو ٹریٹمنٹ تینوں کا کرنا پڑے گا کل سے میں ان تینوں کا ٹریٹمنٹ کرنا چکن پاپس میں ہم لوگ اچھا انٹیبائٹک دیتے ہیں ٹھیک ہے میں ان کو لنکو سین لگا رہا ہوں اور کل سے میں ان کا علاج کر رہا ہوں کل سے میں نے ان کی بیماری پکڑی ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے اور ریکاوری بھی اب سے میں شیئر کروں گا اگر آپ کی دعائیں رہیں تو تو دعا کیجئے گا یہی میرے پاس نشانی ہے میرے ہیرے کی یہ زائع نہ ہو پائے ٹھیک ہے میں اپنے بیسٹ ایفرٹ کروں گا اس کو بچانے کے لیے باقی آپ بھائیوں کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ میں اس میں ضرور کامیاب ہوں گا ٹھیک ہے ایک یہ والا میل ہے جو میری رائٹ سائٹ پر ہے یہ اس کی آئے بھی بنتے دیکھ رہے ہیں اب اس کو اس کو سی آڈی ہوا ہے کرونک ریسپائرٹری ڈیزیز ٹھیک ہے دوستوں تو جس میں یہ آنکھیں وہاں کے سوچ جاتی ہیں اور یہ کھانا پینے بلکل کم کر دیتے ہیں لیکن ابھی کل سے میں نے اس کی یہ پکڑ لیے شروعات میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں اس کو ضرور 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 اللہ اس کو شیفہ دے گا میں پوری بیسٹ افرٹ کروں گا اور اس کے لیے بھی تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو چکن پوپس ان کو ہوتے کیسے ہیں دوستوں امید ہے کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گا یہ بلیک بلیک دانے یہ اس کے پر اوپر بھی ہیں اور یہ اسی طریقے سے پوری اس کی باڈی پر ہیں ٹھیک ہے تو بس دعا کیجئے گا کہ میں اپنے اس ہیرے کو بچانے میں کامیاب ہو جاؤں کیونکہ اس میں تو اللہ نے مجھے چانس نہیں دیا تھا وہ تو بیچارہ مجھے مرا ہوئی ملا تھا لیکن اس کے لیے دعا کیجئے گا کہ میں ان کو بچا سکوں کیونکہ یہ میرے آخری نشانی ہے میرے ہیرے کی اور بہت پیارے بچے ہیں بس ان کے لیے دعا کیجئے گا بہت زیادہ آپ کے دعاوں کو طلبگار رہتا ہوں ٹھیک ہے دوستوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سیٹ اپ کی ایک ایک بات آپ لوگوں سے آپ بھائیوں سے آپ دوستوں سے شیئر کروں اس میں دعائیں بھی ملتی ہیں آپ کی مشورے بھی ملتے ہیں آپ کی ایڈوائزز ملتی ہیں تو اور بہتر سے بہتر میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اچھا دوستوں پرابلم دو کو ہے ٹھیک ہے تو تیسرا بلکل ماشاءاللہ سیٹ ہے وہ جو پیچھے کھڑا ہوئے بلکل اکدم اوکے ہے پرفیکٹ ہے ہر چیز میں اوکے چل رہا ہے لیکن پھر بھی مجھے علاج تینوں کو کرنا پڑے گا کیونکہ یہ تینوں ساتھ ہیں ٹھیک ہے میں الگ ان دو کو نہیں کر سکتا وہ اکیلا رہ جائے گا پھر اس کی پٹائی کریں گے سارے دوسرے ملکے تو اس لئے میں نے ان کو یہ کیج سے نکالا ہوا بھی نہیں ہے ان کو کیج میں رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ بیماری چکن پاپس ہوتے ہیں یہ اڑ کر لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ اڑ کر لگنا لی بیماری ہے اور یہ دوسروں کو بھی آئے گا ضرور یہ ان دونوں بھائیوں کو بھی آئے گی اور یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کے دعا رہی تو سیٹ بھی ہو جائیں گے تو ان کو میں جب تک یہ سیٹ نہیں ہوتے ہیں میں کیجز میں ہی رکھوں گا اور ان کے علاج کے ایک نیرو بیان اور ایک لینکوسین انجیکشن تو میں نے دونوں انجیکشن ملا کے اسی طریقے سے دو 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 سی سی میں نے تینوں کو انجرٹ کر دیا ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ان کو بینیفٹ ہوگا فائدہ ہوگا اور یہ جو میں پانی دے رہا ہوں یہ اس کے اندر بھی میں نے پینسلن پانچ لاکھ جو ہے وہ ملایا ہوا ہے پانی کے اندر ٹھیک ہے تاکہ یہ انٹی بیٹک ان کی پیٹ میں جائے اور جس لئے ان کی ریکاوری ہو جائے تو دوستوں آپ کے دعاوں کو طلب گار ہوں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو کائنڈی لائک ضرور کیجئے گا چینل کا سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو جل سے جل محصول ہوں ٹھیک ہے دوستوں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ